موسیقی جہاں پر کتنی دکانیں لگی ہوئی ہیں دور طرح سے جائریل بھی آئے ہیں ان کے موریدوں میں سے بھی ہماری کچھ بات ہوئی ہے جس میں کنرہ ٹکا کے باندھا کے کچھ لوگ تھے موسیقی 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 میڈیا کا ذریعہ سب دیکھتے رہے ہیں وہاں پر بھی ہم لوگ فاتحہ وغیرہ کرے ہیدر آباد میں بھی اور جو ہے بڑی خواہش سے جو ہے جو دوری ہے کتنے دنوں میں آپ نے پوری کی ہیدر آباد اور لائٹ سے ہے ٹرین سے آئے ہیں بائی ٹرین سے آئے ہیں کتنے لوگ آئے ہوں گے آپ کے ساتھ ابھی ہیدر آباد سے دو لوگ آئے ہیں اور کئی جگہوں سے مطلب کرناٹک اور جو ہے ممبئی وغیرہ سے بہت سارے لوگ آئے ہیں گجرات سے آئے ہیں بہت سارے لوگ آئے ہیں ہیدر آباد سے اور سارے لوگ آنے والے تھے وہاں پر بھی ارس ہے تو آپ جب یہاں پہنچے تو جو منظر آپ نے دیکھا بھیڑ بھاڑ کا اور اس کے بعد میں کھانے پینے کا بہت ساری دکانے بھی مجار شریف کے اگل بگل لگی ہوئی تھی کیسا لگا آپ کو بہت بہت بڑیہ لگا بہت سبحان اللہ سارا جو ہے مدرسہ حشمتیہ میں سارے مہمانوں کے لیے کھانے کے لیے نہ آنے کے لیے ہر چیز کا انتظام ہے بہت اچھی سویدہ ہے ساری ہوتلیں چائے وغیرہ ہر چیز کا مطلب کوئی پریشانی نہیں ہے اور اتنا آنے کے بعد اتنا پرسکون ماحول ہے اتنا زبردست ہے کہ معصوم ملہ سرکار کا فائدان بڑھ رہا ہے معصوم ملہ سرکار کے آستانے میں جو بھی آ رہے ہیں اپنی مراد حاصل کر کے آ رہے ہیں مراد حاصل کر کے جا رہے ہیں اور ہم حیدر آباد سے بھی آئے ہیں تو انہی کی محبت میں آئے شہر برشل سنت کی محبت میں آئے حضور معصوم اللہ سرکار کی محبت میں آئے شہر ہندوستان ہمارے پیرہ مرشد کا کرم ہے کہ انہیں سے بھی ملاقات ہو جائے گی وہ بھی انشاءاللہ تعالی آج یہاں پر جلوہ کر ہوں گے بہت بہت سکریاب کا تو یہ تھے ہمارے ساتھ تراب علی حصمتی صاحب جو ہیدر آباد سے تصریف لائے تھے اور اسی طرح ہم بہت سارے لوگوں سے ملیں گے بس آپ جوڑے رہی ہیں انڈیا ٹائمز کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ باب اللہ حصمتی صاحب ہیں جو بینگلور سے تصریف لائے ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں کہ حضرت کا چالسوان شریف چلنا ہے عقیدت بندوں کی جو بھیڑ ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے جگہ جگہ کھانے پینے کا انتظام ہے کہیں پر میڈکل کیمپ لگا ہوا ہے تو کہیں پر پانی پھلانے کی بیوستہ ہیں کہیں چائے لوگ پھلا رہے ہیں بہت سارے لوگ یہاں اپنے طریقے سے انتظام کیے ہوئے ہیں بھائی صاحب یہ بتائے کہ آپ بینگلور سے آئے ہیں کب وہاں سے شلے اور کب یہاں پہنچے ہیں بینور سے تو ہم کلی آ چکے ہیں جی تو رات میں کلی پہنچ گئے ہیں وہاں سے گھر سے میہا گئے اپنی پیرو موسیت کے چالسوان میں کون سا کاروبار وہاں کرتے ہیں بینگلور میں انٹریئر کا انٹریئر ڈیکوریٹر سے تو کتنے لوگوں کی تعداد وہاں سے آئی ہوگی کب مرید ہوئے تھے حضرت سے آپ حضرت سے تو بہت عرصہ ہوگیا ان کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے آپ نے جو یہاں پر آج بھیڑ دیکھی ہے کہ جو چادر پوسی کے لیے یا اور بھی بہت طریقے سے لوگ حضرت کو یاد کر کے یہاں ان کے آستانے پر تصریف لا رہے ہیں کیا کہیں گے یہ سب حضرت کے مرید ہیں حضرت کے محبت میں سب نجرانہ پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو تعداد ہے معصوم ملت کے چاہنے والوں کی وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے میں پورے پندال کے علاوہ آستانے کے آس پاس اور جو خان کا ہے اس کے آس پاس میں گیا لوگوں سے ملا بہت سارے جکھوں سے لوگ یہاں تصریف لائے ہیں ایسے میں کچھ باندھا سے آئے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ میں اور میں پوری جانکاری لوں گا کہ یہ مرید ہیں یا محبت کرتے ہیں کیا سلسلہ ہے ان لوگوں کا کیا رزتہ ہے جی کیا نام لکھتے ہیں میں عبدالقالی خالدی ہوں میں حضرت سے آپ مرید نہیں ہیں میں مرید نہیں ہوں صرف ان سے محبت رکھتے ہیں صرف محبت رکھتا ہوں تصریف آپ لائے آج یا کل ہاں آج لائے ہوں صبح میں آئے تھے جنازے میں سریخ ہوئے تھے سریخ میں ہوتے ہیں آج چالسوہ سریف ہے اور آپ نے دیکھا کہ بھیر کافی لگے ہوئی ہے آپ کے باندھا سے کہاں کتنے لوگ آئے ہوں ہمارے باندھا سے قریبا تین بسے آئے ہیں جی تین بسے ہیں تو آج کا پروگرام جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ لوگ صبح نکلیں گے آج صبح نکلیں گے رات کا پروگرام ختم ہو جائے گا تب کل نکلیں گے باندھا سے ایک سکس اور ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں دین محمد حسمتی صاحب جو ماسوم ملت کے بڑے بھائی سے مرید ہیں اور میں ان سے پوری جان کری لوں گا دین محمد صاحب آپ باندھا سے تصریف لائے ہیں آخر اس کی کیا وجہ مانتے ہیں ہم سرکار ملت سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ ان کی محبت نے ہم کو وہاں سے کھینچ کے یہاں تک لے آئی کافی ڈسٹینس بھی ہے بلڑا مپور سے اور ایک بات اور مجھے بتائے کہ جنازہ شریف میں آپ سریخ ہوئے ہیں نہیں جنازہ شریف میں تو میں ان کے سریخ نہیں ہو پایا تھا کوئی موسم خرابی تھی اور میں نہیں آ پایا تھا تو میں ان کے چہلنم سریخ میں آیا ہوں کتنی لوگ آئے ہیں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ لگ بھگ لگ بھگ تین سو آدمی باندھا ڈسٹرک سے آیا ہے موسیقی